عجرہ کی پستک ادھائے پانچ عجرہ کی پستک ادھائے پانچ تب حق نام نبی اور عبدو کا پوتا زکریہ یہودہ اور یروشلیم کے یہودیوں سے نبوت کرنے لگے عسرہ کے پرمیشور کے نام سے انہوں نے ان سے نبوت کی تو شالتیل کا پتر جروب بابل اور یوساداک کا پوتر عیشو کمر باندھ کر پرمیشور کے بھون کو جو یروشلیم میں ہے بنانے لگے اور پرمیشور کے وے نبی ان کا ساتھ دیتے رہے اسی سمائے مہارت کے اسپار کا تکتنے نام آدھیپتی اور شتربوجنے اپنے سہچاریوں سمیت ان کے پاس جا کر یوں پوچھنے لگا کی اس بھون کے بنانے اور اس شہر پنا کے کھڑے کرنے کی کس نے تم کو آگیا دی ہے تب ہم لوگوں نے ان سے یہ کہا کی اس بھون کے بنانے والوں کے کیا کیا نام ہے پرنتو یہودیوں کے پرمیشور کی درشتی ان پر رہی اس لیے جب تک اس بات کی چرچہ دارہ سے نہ کی گئی اور اس کے وشے چٹھی کے دوارہ اتر نہ ملا تب تک انہوں نے ان کو نہ روکا جو چٹھی مہانت کے اس پار کے ادھیپتی تتنے اور شتربوجنے اور مہانت کے اس پار کے ان کے سہچارے اپارس کیوں نے راجہ دارہ کے پاس بھیجی اس کی نکل یہ ہے انہوں نے اس کو ایک چٹھی لکھی جس میں یہ لکھا تھا کہ راجہ دارہ کا کشلک شیم سپرکار سے ہو راجہ کو ویدیت ہو کہ ہم لوگ یہودہ نام پرنت کے مہان پرمیشور کے بھون کے پاس گئے تھے وہ بڑے بڑے پتھروں سے بن رہا ہے اور اس کی بھینتوں میں کڑیا جب رہی ہے اور یہ کام ان لوگوں سے پھرتی کے ساتھ ہو رہا ہے اور سفل بھی ہوتا جاتا ہے اس لئے ہم نے ان پرونیوں سے یوں پوچھا کہ یہاں بھون بنانے اور یہاں شہر پناہ کھڑی کرنے کی آگیا کس نے تمہیں دی اور ہم نے ان کے نام بھی پوچھے کہ ہم ان کے مکھ پرشک کے نام لکھ کر تجھ کو جتا سکے اور انہوں نے ہمیں یوں اتر دیا کہ ہم تو آکاش اور پتھوی کے پرمیشور کے داس ہیں اور جس بھون کو بہت بش ہوئے اسرالیوں کے ایک بڑے راجہ نے بنا کر تیار کیا تھا اسی کو ہم بنا رہے ہیں جب ہمارے پرخاؤں نے سورگ کے پرمیشور کو ریش دلائی تھی تب اس نے انہیں بابل کے کستی راجہ نبو گدنے سر کے ہاتھ میں کر دیا تھا اور اس نے اس بھون کو ناش گیا اور لوگوں کو بندوا کر کے بابل کو لے گیا پرنتو بابل کے راجہ کسرو کے پہلے ورش اس میں اسی کسرو راجہ نے پرمیشور کے اس بھون کے بنانے کی آگیا دیا اور پرمیشور کے بھون کے جو سونے اور چاندی کے پاتر نبو گدنے سر یروشلیم کے مندر میں سے نکلوا کر بابل کے مندر میں لے گیا تھا ان کو راجہ کسرو نے بابل کے مندر میں سے نکال کر شیش پسر نام ایک پرش کو جسے اس نے ادھیپتی ٹھہرا دیا تھا سوب دیا اور اس نے اس سے کہا یہ پاتر لے جا کر یروشلیم کے مندر میں راکھ اور پرمیشور کا وہاں بھون اپنے ستھان پر بنایا جائے تب اسی شیش پسر نے آ کر پرمیشور کے بھون کی جو یروشلیم میں ہے نیو ڈالی اور تب سے اب تک یہاں بن رہا ہے پرنتو اب تک نہیں بن چکا اب یدی راجہ کو اچھا لگے تو بابل کے راج بھنڈار میں سے اس بات کی خوش کی جائے کہ راجہ کسرو نے سچمچ پرمیشور کے بھون کے جو یروشلیم میں ہے بنوانے کی آگیا دی تھی وہ نہیں تب راجہ اس وشے میں اپنی اچھا ہم کو بتائے موسیقی